میں گلوبل میسیج دے رہا ہوں کہ یہ ہزبن این وائف کا کہ کیسے رہنا ہے فاطمہ نے بتایا کہ کس انداز سے محبت کے ساتھ اپنے شہر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے بی بی نے زندگی گزار کے بتا مسیبتوں میں اور راحت میں بھی کوئی بی بی کو کہی لکشری لائف نہیں تھی لیکن فاطمہ نے وہ زندگی گزاری مسیبتوں میں فاخوں میں بھی کبھی کمپلین نہیں کیا کہ یہ کب تک فاقے ہوں گے کبھی کمپلین نہیں کیا بلکہ فیضہ پریشان ہو گئی اور تین دین دن بھوکے رہنے کے بعد فیضہ پریشان ہو گئے کہا کہ مولا یہ کب تک لیکن شہزادی کی زبان پر کبھی نہیں ہے کبھی نہیں ہے یہ فاطمہ کی زندگی ہے کہ شہر کے ساتھ اپنے سسرال میں رہنا کے ساتھ اس لئے میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں لڑکیوں کو شادی سے پہلے پوری دنیا میں یہ بولتا ہوں کہ سنو تم اپنے خاندان کی تم اپنی فیملی کی ایمبیسیڈر ہو زندگی تم اپنے سسرال میں شہر کے ساتھ گزارو کہ تمہاری وجہ سے پورے خاندان کا نام ہو جائے لوگ بولے کہ یہ ایسی تو اس کی بہن بھی ایسی ہوگی ایسا نہ ہو کہ تم جا کر اپنے رشتے کو اپنے ماں باپ کے مقام کو ختم کر دو یہ نہیں ہے اس میں غلطی ہمارے ماں باپ کی بھی ماں باپ کی بھی غلطی ہوتی ماں کی بھی غلطی ہوتی کہ سکھا کے جو بھیج رہے ہیں لڑکی کو اگر رخصت کر دو جیسے اللہ کے رسول نے رخصت کیا ویسے اپنی بیٹیوں کو رخصت کرو تو آج تمہاری کمیونٹی سے جو ڈیوورس ریٹ ہے پوری دنیا میں وہ ڈیوورس ریٹ ختم ہو جائے گا آپ کو اندازہ کیا رہا ہے ٹوینٹی فائی پرسن ویری سیڈ ہماری کمیونٹی میں ٹوینٹی فائی پرسن دنیا کے ہر شہر کی بات کر رہا ہے ٹوینٹی فائی پرسن ڈیوورس ریٹ ہو گیا ہے شادی ہو رہی ٹوٹری شادی ہو رہی ٹوٹری ابھی لندن میں تھرٹی ایئرز کے بعد تھرٹی ایئرز تیس سال تھری ڈیکیڈز گزرنے کے بعد کہا گیا ہم دونوں میں انڈرسٹیننگ پیدا نہیں ہو رہی ویری گوڈ میں نے کہا تین دن بچے پیدا ہو گیا اب تیک انڈرسٹیننگ ہی پیدا نہیں ہو اب تاجب مت کرو یہ کمیونٹی کا حال ہے شکر ازا کرو اگر میل بورن میں کچھ نہیں ہے تو لیکن آپ کے سیڈنی میں ہیں آپ کے ایڈی لیٹ میں ہیں میں نام تو کسی کا نہیں لے رہا لیکن اگر یہاں نہیں ہے تو جس سید تھینکی ٹوئی اور اللہ کہ یہ ریٹ آج یہ کیوں ہوا وائی 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 جہاں اسلام ہوگا وہاں پہ یہ پرابلم نہیں ہوگا جس سیرت زہرہ کو دیکھو گے میں بار بار کر رہا ہے کہ یہ مجلسیں پریکٹس نہیں ہیں کہ ایہاں میں فاطمیاں چلے جائیں پھر بی بی کی سیرت کو مند کر دیں پھر نیکس چیئر پھر سلے نہیں ہمارے بیک آف آور مائن ہمیشہ سیرت زہرہ تمہارے سامنے ہو اپنی زندگی کا ایک آئیڈیل بناو کہ اگر مولا اور بی بی جیسے زندگی گزاری اوٹ کم از کم کشتوں ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو اسی طرح ساس اور بہو یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے رشتے کا میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ڈیٹیل میں جا کے بولتا آپ کو کہ ساس اور بہو کا اتنی محبت بڑا رشتہ ہے اتنی محبت بڑا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ایک مار بیٹی اگر ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے تو کبھی کوئی پرابلم ہی نہ ہو اور اگر بہو مدر انلہ کو ماں سمجھے تو کبھی کوئی پرابلم نہ ہو لیکن پرابلم کیا ہے پیچھے سے بیکنگ ہے کہ اگر وہ ایک بھولے تو تم کو دو بھولنا ہے کیا بھول رہا آپ بہت خاموش سنتے ہیں مجھے معلوم یہ مجھے معلوم یہ ملون کا سٹوری نہیں ہے ملون میں ایسا نہیں ہوتا میں ملون والوں کے لیے نہیں بول رہا but I'm just telling you دل چلتا ہے نا تکلیف ہوتی ہے نا تکلیف ہوتی ہے دوستو اتنا رنج ہوتا ہے کہ یہ فیملی بریک ہوگا یہ فیملی بریک آپ نے کہا نا 30 years کے بعد میں نے جب لندن میں میں نے یہی سال کی بات ہے میں نے ان سے کہا یار اب تم میں کچھ چیز باقی نہیں ہے ان میں نہیں ہے اب کیا ہے اب understanding نہیں ہوتی ہے تو نہیں ہونے تو یہ آج تک میں نے سمجھ میں نہیں آئے یہ understanding کیا ہے سمجھ میں آئی میں یود کو بول رہا پہلے سے پیدا کر لو understanding سمجھے آب میں سونچو کیا بہانیں کہ understanding نہیں ہوئے 30 years کے بعد نہیں ہوتی understanding پھر اب چاہرے کیا تم لوگ اس سے نتیجہ کیا ہو رہا ایسا الگ ہوئے بچے کہا جائیں گے کب آئی کس کی ہے نسل کی اسلام کیا بول رہا protect your generation protect your generation نسل کی حفاظت کرو اسلام یہ دعوت دے رہا ہے اسلام یہ نہیں بول رہا کہ generation کو چھوڑ دو بچوں کو پیدا کرو اور چھوڑ دو نو تمہاری ذمہ داری ہے ذمہ داری ہے ہر ماں کی ہر باپ کی روزہ میں شر میری طرف دیکھو look at me روزہ میں شر تمہارے بچے تمہارے دامن کو پکڑ کے اللہ سے بولیں گے کہ پروردگار اگر ہم جہنم میں جا رہے ہیں تو just because of them تمہارے عمال سارے قطع ہو جائیں گے یہ مت سنچو کیا کہ تم نے جنریشن کو اپنی اولاد کو نہیں بچائے اولاد یا نعمت عظیمہ ہیں تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے اگر تم نے اولاد کو نہیں بچائے تو you are answerable to your Allah معصوم کو تم کو جواب دینا ہے اگر تم نے بچا جیا تو سمجھے اس سے بڑا کوئی achievement نہیں ہے صرف شرنی میں ملبون میں رہنا کمال نہیں ہے اس ماحول میں رہ کر اپنی اولاد کو دیندار بنانا وہ کمال ہے جو مجھے بولنا تھا میں نے بولا صرف رہنا نہیں ہے یہ تو شکر ادا کرو کہ citizen بن گئے بن گئے تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو ایسے بچو ایسے بچا لو کہ اگر ایک بیٹی بچ جائے ایک بیٹی بچ جائے ایک بیٹا بچ جائے اور اس نے وہ دین پہ عمل کر لے تو ریوائیت کا جملہ ہے کہ ایک بیٹا ایک بیٹی تمہارے سات نسلوں کو بخشوا دے گی سیون جنریشن تم نیچے لہت میں جاؤ گے کبھی تو مرو گے میں بدعا نہیں دے رہا کسی کے بولنے سے کوئی مرتا نہیں ہے میں تو بڑا بدنام ذاکر ہوں ڈرانے والا یہ تو شکر ادا کرو کہ بی بی کی شہادت میں آیا میرے تو پوری اشرے ہے فرس نائٹ ہندہ گریف سیکنڈ نائن لائف آفٹر ڈیڈ پوری پوری موت کے بعد کی زندگی لیکن عام طور پر سنانی جاتا ہم وہ مجلسوں بھی نہیں جاتے جو موت کے بارے میں پڑھا جاتی ہے اس لیے کہ ہم سمجھ رہے کہ ہم کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے اصل تمہاری جو لائف ہے وہ ہیڈن لائف ہے اصل جو زندگی ہے نا وہ وہ والی زندگی ہے یہ زندگی نہیں ہے دوستو یہ تو ایک ببل کی طرح کبھی بھی ختم ہو جائیں ایسے ختم ہوگی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیسے ختم ہوگی نہ یہ معلوم ہے کہ صبح جاؤ گے یا شام میں جاؤ گے نہ یہ معلوم ہے کہ دن میں جاؤ گے یا رات میں جاؤ گے نہ یہ معلوم ہے کہ زمین سے جاؤ گے یا ہواوں میں جاؤ گئے کچھ نہیں معلوم ایک لمحے کی ایک لمحے کی پتہ نہیں ہے کہ نیکس لمحہ کیا آنے والا ہے اس کے باوجود یہ غرور اور یہ تکبر ہے ہمارا تو ہی دونٹ وانٹو نو ہم جانتے ہی نہیں چاہتے کہ وہ لائف کیا ہے اصل ریال لائف ریال لائف ہم تھیلیں گے میں یود کو بل رہا ریال لائف تمہاری یہ زمین کے اوپر نہیں ہے اصل ریال لائف وہ ہے کہ جو تم مولا کے جلوان کو دیکھتے رہو زبان سے سے مت بولو کہ میں امام علی کا بہت بڑا شیعہ ہوں امام علی کا شیعہ کبھی موت سے نہیں ڈرتا یہ میری ٹاپک موت نہیں ہے میری ٹاپک شہزادی ہے کرنے میں مرنے کے بعد شہزادی کا واسطہ ہیئر این ہیئر آفٹر اگین این اگین ایم چلنگ یوں سب سے بڑا واسطہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ہیئر این ہیئر آفٹر مادر حسین کا اگر مادر حسین کا واسطہ تمہارے پاس ہے ان کا ریکمینڈیشن ہے فاطمہ نامی اس لیے رکھا گیا کہ ایک بہت بڑے گروہ کو جہنم کی آگ سے جنت میں لے کر جائیں گی بی بی کے مقام کو سوچو بی بی کو ہمیشہ یاد رکھو بی بی کو خوش کرنے کی زیادی کوشش کرو چوبیس گھنٹے میں ٹوئنٹی فور آورس میں ایک کام ایسا کرو جس سے مادر حسین تم سے راضی ہو جائے میں بول دا ایک کام آپ کیا سمجھ رہے مادر حسین کے مقام کو بی بی کے مقام کو کوئی سمجھے نہیں سکتا کہ سٹیٹس کیا ہے بی بی کا نبوت اور امامت کو ملانے والی کا نام فاطمہ ہے پیچھے والوں کو بڑھ رہا خاموش سن رہے آپ نبوت اور امامت کو جو ملایا ہے وہ فاطمہ نے ملایا ہے جھارہ اماموں کی ماں ہیں علی جیسے امام کی اگر فاطمہ نہیں ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفوں نہیں ہوتا تو اندازہ لگاؤ کہ علی کیا ہے اور فاطمہ کیا ہے کہ دونوں کا جو ملاب ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے وہ سٹیٹس پہ ہے صرف ایک چیز سن لو بی بی کی زندگی کا ایک اور پہلے بتا دیتا کہ آپ کی عبادت کیا ہے پہلا دن پہلی رات گھوڑ سے سنیں شادی ہوئی مولا کے گھر آئیں دوسرے دن اللہ کے رسول سے پہلی ملاقات میرے مولا کی کہاں ہوئی مزید میں ہوئی مولا مزید میں نماز کے لیے آئے ایک باپ بیٹی کا باپ اپنے داماد سے اپنے سن ان لو سے اپنے وارش سے کیا پوچھا کوئی بات نہیں پوچھا پلیز یہ بہت امپورنٹ جبلہ ہے میں سب کو بول رہا کیا پوچھا رسول نے امام علی سے میرے مولا سے پہلا دن رات گزرنے کے بعد جب میرا مولا سوا میں مسجد میں آیا تو اللہ کے رسول پوچھتے کہ یا علی یا علی تم نے فاطمہ کو کیسے پایا ایک ہزار تعریف کر سکتے تھے لیکن پلٹ کے علی کا جواب کیا تھا کہ اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا ایسی عبادت ان ماں کو بول رہا کہ بیٹی کو دیندار بنا کے شہر کے گھر میں رخصت کرو مارڈن مات بناو مہینے بڑھا کہ جینس مات پناو مہینے بڑھا کہ یہ مات کرو مہینے بڑھا کہ یہ مات کرو you know very well what to do بولنے کی صورت نہیں ہے ہجاب کے اندر کا لڑکی ہے دین کو لے کے چل رہی ہے اسلام کو لے کے چل رہی ہے then you don't need to worry تمہیں ایک لڑکی کو رخصت نہیں کر رہے ایک نسل کو رخصت کر رہے ایک جنریشن کو رخصت کر رہے بچوں کو یہ تربیت اور بیٹیوں کو یہ بتاؤ شادی سے پہلے کہ بیٹا آج سے تم یہ دعا کرنا کہ جو تمہاری اولاد ہو وہ امام کے لشکر کا سپاہی بنے کوئی بولتا ہے کوئی ماں دعا کرتی ہے کہ مہرحال بیٹا امام کے لشکر کا سپاہی بنے ماں کو چاہیے پاکیزہ تریخے سے اپنے بچوں کو ایسے تعلیم دو ایسا ریس کرو ریس کرو کہ ہر گھر سے ملوئن کے امام کے لشکر کا سپاہی بنے آپ نے بڑی آسانی سے سنا اتنا بڑا جملہ چاہتے ہی نہیں ہیں نا آپ بلیں گے what is he talking about آپ کے ذہنوں میں یہ ہے کہ کیا بنے یاد رکھا اگر تمہارا بیٹا لشکر امام کا سپاہی بن جائے تو جو تمہاری زندگی کا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا صرف زبان سے مت بولو بولو تو سمجھو بھی کہ میں کیا بول رہا مولا آپ جلدی آئیے تو جلدی آئیے تو کیا تم نے فوج تیار کیے اپنی نسل کو تیار کیا ہے بی بی فاطمہ کی زندگی کو جو کل میں نے بولا تھا ریپیٹ نہیں کر رہا مولا حسن مولا حسین کے ساتھ بی بی کی تربیت کیا ہے ہم کدی نہیں دیر بیٹھتے ہیں وقت تیزی سے نکل گیا پچاس منٹ کی مدلس ہوگی کل کی ایک مدلس رہ گئی میرے پاس انکمپلیٹ ٹاپک چھوڑ کے جاؤں گا میں نے کل والا کیا تھا کہ دعا دوں گا بی بی کی دعا یہ عمل ہے ہر مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی نماز اب آپ پڑھیں گے مغرب کی نماز انشاءاللہ ہر مغرب کی نماز کے بعد اکیس مرتبہ پڑھو آپ کو میں عابد بلگرانی آپ کو وہ توفہ دے رہا عورت مولا لڑکی لڑکا سب کتنے بھی تمہاری لائف کے پرابلمس ہو کتنے بھی ہڈلس ہو تم چاہتے کہ راستہ ایسا کھلے تم حق پہ ہو اکیس مرتبہ ٹونڈی ون ٹائمز پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پانچ سالوات پڑھنا اللہ حمد صلی اللہ محمد یہ پورا ایک عمل بھی ہے پانچ سو دس مرتبہ کا یہ شہزادی کا وہ عمل ہے کہ یہ سب سے بڑا واسطہ میں بار بار یہ جملہ بڑھنا کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر واسطہ دینا ہے تو مادر حسین کا واسطہ سب سے بڑا یا مولادی یا فاطمہ اے میری بی بی فاطمہ میری مدد کو پڑھ کے دیکھو لڑکی کا رشتہ اولاد ہزبن اینڈ وائٹ میں محبت بچے پاک اور پاکیزہ رہنا رسک کے دروازے کھلے رہنا بزنس میں لاؤس نہیں بار 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 بول رہا ہلال ہر چیز حلال ہونا چاہیے گھر کا ماحول آفیس کا ماحول بلکل آپ کے فیور میں ہونا ہیلتی رہنا آپ نے کہا ہے ہر دعا کے لئے فاطمہ کا واسطہ ہر دعا کے لئے اور دوسری چیز تذبیع مظلوم بی بی زہرہ تذبیع مظلوم بی بی زہرہ جو آپ نماز کے بعد پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد پڑھنا یہ نہیں کرنا کہ مغرب کے پڑھے تیس 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 پڑھے اور اٹھ گئے تذبیع کو سمجھو بی بی کی کسی معصوم کی ایسی تذبیع نہیں چودہ معصومین سب برابر کلنہ کی منزل پر لیکن کسی کی ایسی تذبیع نہیں جو شہزادی کونین کی تذبیع ہے چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام چھڑے امام اشارت فرماتے گئے اگر تم اپنی واجب نماز کو خبول کرانا چاہتے تو میری دادی کی تذبیع پڑھو تذبیع واجب نہیں ہے تذبیع مستحب ہے اب اندازہ لگاؤ کہ مستحب عمل تمہارے واجب کو خبول کرارا کتنی بڑی تذبیع ہے صرف 34 ڈائم صلی اللہ اکبر تھڑی دری الحمدللہ تھڑی دری سبحان اللہ رٹاوا ہے آپ کو ہر مسئیبت میں پڑھو ہر پریشانی میں پڑھو کسی مریض کے سر پہ جا کے پڑھو بیمار کے لئے شفا کے لئے پڑھو اس کی ڈیٹیل کل کی مجلس میں سننا اس لئے کے ٹائم ہو گیا کہ تذبیع بی بی سے ہم میں رول دو مرتبہ پڑھتا ہوں ہر نماز کے ساتھ واجب نماز کے ساتھ ایک اپنے لئے خبولیت ہے نماز ایک سارے مومنین مومنات کی حاجات کو پورا ہونے کے لئے سب کی دعائی خبول ہر دعا سے پہلے پڑھو ایک منٹ کی تذبیع ہے لیکن ہمارے روٹین میں ہیں اس لئے اس کی امپورٹنس نہیں مانو کوئی 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 اگر کوئی لڑکی رشتے کے لئے چالیس دن بی بی کی تذبیع پڑھ کے ہدیع کر کے بولے کہ پروردگار تجھے شہزاد یہ کونین کا واسطہ مادر حسین کو یہ بولے کہ بی بی آپ کی شادی کے وقت یہ تذبیع آئی تھی آپ نے دیا ہے یہ تذبیع آپ کو اسی تذبیع کا واسطہ اللہ کو بولو کہ پروردگار تجھے تذبیع زہرہ کا واسطہ میری یہ حاجت پوری کر دے تو مجھے اپنی طرف سے امام علی کا ایک شیعہ چاہنے والا تا کرو میں ممبر سے بولنا آزما کے دیکھو چالیس دن کے اندر تمہارے گھر پہ رشتہ آتا سب شادی شدائی سے خاموش ہیں نہیں جب گھر پہ رشتہ آئے نا جب گھر پہ رشتہ آئے تب لڑکی کو یہ نہیں بولنا کہ مجھے بڑا ہینسم چاہیے بڑے بال چاہیے جل لگا ہوا چاہیے میں کیا بول رہا کلین شیف چاہیے یہ دعا مت کرو دعا یہ کرو کہ مجھے علی والا چاہیے نہیں آپ بڑے آرام سے سنا آپ نے علی والا چاہیے بابا علی والا چاہیے حسین کا ازادار چاہیے دین پر عمل کرنے والا چاہیے اسی طرح لڑکا یہ دعا کرے کہ پروردگار مجھے بے ہجابی نہیں ہجابی چاہیے کتنے خاموش ہوگئے دیکھو نہیں ہجابی نہیں چاہیے مورڈن نہیں چاہیے مورڈن ہجاب کے اندر بھی رہ کر سکتی عورت عورت زینت کر سکتی اپنے شوہر کے لئے عورت زینت کر سکتی لڑکیوں میں جانے کے لئے مجھوے میں جا کے زینت کنی کی صورت نہیں لڑکوں کو بول رہا یہ دعا کرو کہ مجھے ہجابی لڑکی چاہیے آپ کیوں خاموش ہوگئے ہجابی اس لئے چاہیے کہ وہ کنی سے زہرہ رہے گی مجھے ہجابی